موسیقی اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے مہرونیسا اور آپ دیکھ رہے ہیں مناہلز کی جن آج میں بہت ہی مزے کے بہت ہی شاندار تینڈے گوشت بنانے جا رہی ہوں گرمیوں میں یہ بہت مزے کے لگتے ہیں کیونکہ ان کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے گیے، تینڈے، لوکی یہ سب بہت ہی مزے کی تھنڈی سبزیاں ہوتی ہیں ہر کوئی اسے اپنے اپنے سٹائل میں بناتا ہے تو ہم اسے آج تینڈے گوشت کو اپنے سٹائل میں بنائیں گے تو چلیں اس ریسیپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی تو اسی کے ساتھ تینڈے میں نے لے لئے تھے آدھا کلو یعنی 500 گرام اور انہیں چھیل کے میں نے پانی میں ڈپ کر دیا تھا تاکہ یہ فریش رہیں چکن میں نے لیا ہے ہاف کے جی یعنی آدھا کلو پیاز میں نے لیا ہے ون کپ ٹو مینی سائز کے پیاز تھے اور ٹو میڈیم سائز کے ٹومیٹو یوز کیے ہیں گرین چلیز یوز کی ہیں ٹری ٹو فور ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ جائے گا یہ وہی جنجر گارلک پیسٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ریڈی کیا تھا ہوم میڈ کرینڈر لیوز جائیں گے گارنش کے لیے تو چلیں انہیں اب ہم جھٹ پٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آئل میں نے ہاف کپ یوز کیا ہے آپ اپنی ریکوائر کے مطابق بھی یوز کر سکتے ہیں آئل کو گرم کریں گے میڈیم فلیم پہ اور اسی کے ساتھ پیاز کو ہم سنہرہ سا فرائی کر لیں گے جب تک پیاز فرائی ہو رہا ہے میں آپ کو بتا دو میں اسے چکن میں بنا رہی ہوں آپ اسے مطن میں بھی بنا سکتے ہیں دونوں میں ہی یہ بہت مزے کے بنتے ہیں بہت اچھا فلیور آتا ہے پیاز کو آپ نے زیادہ لال نہیں کرنا مسالے کا کلر بہت اچھا رکھنا ہے یہ جنجر گارلک پیسٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ایک ویک ہو چکا ہے مجھے بنائے اور اس کا آپ کلر چیک کر سکتے ہیں کتنا ماشاءاللہ خوبصورت ہے اسی کے ساتھ میں اس میں ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں یہ میرے پاس ٹی سپون تھا تو میں ٹو ٹی سپون شامل کروں گی دو سے تین منٹ ادرک لسن کو بھونیں گے اور اسی کے ساتھ اس میں ٹیماتر شامل کریں گے ٹیماتروں میں میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھا چونکہ اس میں مسالے جانے ہیں تو مسالے ایک دم سے جل جاتے ہیں جب آپ تیز اوائل میں انہیں شامل کرتے ہیں ون ٹی سپون سال جائے گا پہلے میں کم ہی شامل کر رہی ہوں اور ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پاوڈر جائے گا بھر کر حلدی جائے گی ہاف ٹی سپون پسا اور بھونا ہشک دنیا جائے گا ون ٹیبل سپون مسالوں کو ہم فرائی کریں گے اور ون اینڈ ہاف گلاس وارٹر کا ایڈ کریں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھے سے گل جائے مسالے کو میں لو فلم پہ پندرہ منٹ کے لئے کک کروں گی چلیں جی جب تک مسالہ ہمارا کک ہو رہا ہے تب تک میں آپ کو ٹینڈوں کا بتا دوں کہ جو چھوٹے سائز کے ٹینڈے تھے میں نے انہیں ہاف کر لیا تھا اور جو بڑے سائز کے ٹینڈے تھے یہ دیکھیں میں نے اس کے چار پیس کر لیا تھے اس طرح سے بہت بڑا ٹینڈا جو ہے وہ اس میں اچھا نہیں لگتا تو اس لئے آپ نے بہت مناسب سائز ٹینڈوں کا رکھنا ہے دس منٹ کے بعد میں نے اسی سٹیج پہ مسالے کو بلینڈ کر لیا تھا اور دوبارہ سے جو پانچ منٹ باقی ککنگ ٹائم تھا وہ بھی اسے ہم دے دیں گے جی تو پانچ منٹ گزر چکے تھے اور گھی بھی اوپر آنے والا تھا اور آپ نے مسالے کو زیادہ ڈرائے نہیں کرنا میں اسی سٹیج پہ اس میں چکن کو ایٹ کروں گی ہری مرچوں کو بھی ہم اسے سٹیج پہ شامل کر دیں گے اس سے مسالے میں بہت اچھی حشبو بھی آ جاتی ہے ہری مرچوں کی اور اس کی تیزی سے مسالہ اور مزے کا ہو جاتا ہے چکن کی بنائی بہت اچھے سے کریں گے تاکہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے اس کی جو سمیل ہوتی ہے اسے ہم نے بنائی کے ٹائم ختم کرنا ہے بہت اچھے سے چکن کی بنائی کریں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ جب تک کہ اس کا گھی اوپر نہ آ جائے یہ ٹینڈے گوشت آپ کسی پیشنٹ کو بھی دے سکتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ انہیں ٹینڈے گھیے لوکی اس طرح کی چیزیں کھلائیں آپ اس کے صرف مرچ مسالے تھوڑے لائٹ کر دیں اور اس طرح سے انہیں بنا کے کھلائیں ضروری نہیں ہمیشہ آپ بھونے ہوئے ٹینڈے ہی بنائیں دونوں ہی بہت مزے کے بنتے ہیں لیکن دونوں کا ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹ ہے مسالہ بھونا جا چکا ہے اس کا گھی آپ سائٹس پہ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے اسی سٹیج پہ ٹینڈے شامل کر دیئے تھے آدھا کلو ٹینڈے ہیں یعنی 500 گرام ہاف کیجی چونکہ ہم نے ٹینڈے اس طرح سے کٹنگ کی ہے تو یہ گلے میں بھی ٹائم لیں گے میں اس کی یہیں پہ دس منٹ اچھے سے بنائی کروں گی تاکہ مسالے کا فلیور جو ہے وہ ٹینڈوں میں اچھے سے رچ بس جائے اور آپ مسالے کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے مسالوں کو اور اپنی ویجی ٹیبلز کو جلنے بالکل نہیں دینا کیونکہ بہت سے لوگ انہیں جلا دیتے ہیں انہیں بلیک کر دیتے ہیں براؤن کر دیتے ہیں تو اسی وجہ سے ان کی سبزی کا کلر چکن کا کلر اچھا نہیں آتا اور جو جو لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ ہم اسی طرح سے آپ کے لئے محنت کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ اچھی اچھی ریسپیز شیئر کرتے رہیں گے تو دس منٹ گزر چکے ہیں اور ٹینڈوں کی بھی بنائی بہت اچھے سے ہو گئی ہے گی آپ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں میں اس میں پانی ایڈ کروں گی اب پانی آپ نے بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا بس اتنا مناسب ایڈ کریں گے جتنے میں ٹینڈے گل بھی جائیں اور اس سالن کو زیادہ پتلا نہیں کرنا میں نے دو گلاس بھر کر پانی اس میں شامل کیے تھے اور ساتھ ہی کناروں پر جو مسالہ لگا تھا اسے بھی صاف کر لیا تھا اب فلیم ہم اس کی میڈیوم ٹو لو کر دیں گے اور ٹینڈوں کے گلنے تک ہم اسے پکائیں گے میں نے دس منٹ کے بعد کور ہٹا کے ٹینڈوں کو چیک کیا تھا اور ٹینڈے ابھی کچھے تھے میں نے صرف ٹائم نوٹ کرنے کے لیے آپ کو دس منٹ بات دکھایا ہے کہ کتنا ٹائم اس کو ریکوائر ہوگا دوبارہ سے میں اسے دس منٹ کے لیے کور کر دوں گی دوبارہ سے دس منٹ کے بعد میں نے ٹینڈے چیک کر لیے تھے اور آپ کو بھی چیک کروا دیتے ہیں یہ دیکھیں جس ٹینڈے کو میں نے چیک کیا تھا دوبارہ سے اسی کو توڑ کے آپ کے سامنے چیک کروا رہی ہوں یہ دیکھیں اتنا سوفٹ یہ پک چکا ہے گل چکا ہے اور میں نے اسے کھا کے ٹیسٹ کیا تھا بہت ہی مزے کا بہت ہی یمی سا بن کے ریڈی ہوا ہے تو ماشاءاللہ سے اس کا کلر بھی بہت پیارا آیا ہے میں نے تھوڑا سا نمک اس میں ایڈ کیا تھا مجھے نمک کم لگا تھا آپ بھی اس میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک ایڈ کیجئے گا لاسٹ پر میں نے کوارٹر ٹی سپون گرم مسالہ پاودر شامل کیا ہے اس میں زیرہ پاودر بلکل بھی شامل نہیں کیا دنیے کو ہم گارنش کے لیے یوز کریں گے اور ساتھ ہی ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال کر سرف کریں گے آپ انہیں دوپہر کے ٹائم تڑکے والے رائس کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو انہیں روٹیوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو تو ماشاءاللہ سے دیکھیں کہ کتنا خوبصورت اس کا کلر آ چکا ہے اور کتنے مزے کا یہ ٹینڈے گوش بن کے تیار ہوئے ہیں آپ نے انہیں ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک بھی کرنا ہے کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے اس سے آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ملیں گی اور ہماری ویڈیوز کو لائکیا کریں تب تک کے لئے اپنا دھیر سا رہیال رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ